بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام اہل اسلام اہل ایمان کو ولایت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام بہت بہت مبارک ہو آج ہم بات کریں گے عدد اٹھارہ پر تو اللہ پاک نے ہر انسانی ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں اٹھارہ کی مہر لگا دی اور الٹے ہاتھ میں ایٹ ون اکاسی اٹھارہ اور اکاسی نائنٹی نائن نینہ نوے یہ اللہ کے اسمہ حسنہ ہے یہ ہے فلسفہ دعا اللہ نے ہر انسانی چہرے پر اٹھارہ پارس رکھے ہیں اجزاء رکھے ہیں یعنی پیشانی ایک آنکھیں دو ناک ایک نتھلے دو زبان ایک موچھے دو لب دو رکسار دو کان دو تھوڑی ایک عبرو دو یہ اٹھارہ ہو جاتے ہیں تو یہ اٹھارہ کا عادت جو علم عبد جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اسمہ ہائی کا عادت اٹھارہ ہے تو اسمہ ہائی ایک جلالی اسم ہے یہ چودہ مرتبہ قرآن میں آیا ہے نو سورتوں میں آیا ہے سورہ بکرا میں ایک مرتبہ سورہ آل عمران میں تین مرتبہ سورہ انام میں دو مرتبہ سورہ یونس میں دو مرتبہ سورہ تاہا میں ایک مرتبہ اور سورہ انبیاء میں ایک مرتبہ سورہ فرقان میں ایک مرتبہ سورہ روم میں دو مرتبہ اور سورہ مومن میں ایک مرتبہ شمس المعارف القبریہ صفحہ نمبر دو سو چواریس پر ابو عباس احمد بن علی بونی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کہ جس بندے کا نام عدریس ہو اس کے لیے یہ اسم بہت ہی زیادہ مناسب ہے اور مجھ حقیر کی تحقیق ہے جس بندے کا نام عیسیٰ ہو مہندی حادی قائم ہو ان افراد کے لیے بھی یہ اسم بڑا مناسب ہے میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں جتنے بے اولاد جوڑے ہیں بھانجپن کے امراض ہیں کوئی بھی مرض ہے ان کے لیے ایک عمل لے کے حاضر خدمت ہوں میرا برسوں کا عمل ہے اٹھارہ زلحج عید غدیر والے دن غسل کریں نماز فجر ادا کریں نماز فجر کے بعد چینی کے برطن پہ اس اسم کو اٹھارہ مرتبہ لکھیں زافران ارک اور مشک کے انک بنا کے لکھیں اٹھارہ دن نہار مو پیئے درود پڑھتے ہوئے اسے اٹھارہ مرتبہ پڑھیں بھی میرا مکمبل یقین اور اعتماد ہے اللہ مولا کی ذات پہ اس اسم کے وسیلے سے اللہ پاک ضرور آپ کو صحبی اولاد بھی کرے گا اور آپ کو شفاء کاملہ و آجلہ بھی ہوگی میں آپ کے لیے دوا کو ہوں اللہ مولا جتنے بھی بیمار ہیں ان سب کو شفاء کاملہ و آجلہ عطا فرمائے آمین سمامی برب العالمین السلام